خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عمر جعوید چینل میں عمر جعوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین پچھلے سات آٹھ ماہ سے پاکستان کے سوشل میڈیا میں ایک بہت دلچسپ بحث ہو رہی ہے دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ خلصتاً علمی بحث ہے آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں سوشل میڈیا میں علمی بحث بہت کم ہوتی ہے اس سوشل میڈیا میں جو اکثر بحثیں ہوتی ہیں وہ ستی نویت کی ہوتی ہیں یا زیادہ زیادہ سوشل ایفیٹس پر ہوتی ہیں یا پروٹیکل ایفیٹس پر ہمیں چلکہ لگا ہوتی ہیں یہ خلصتاً علمی بحث ہے یہ بحث جنریٹ ہوئی ڈاکٹر اشتیاق احمد جو بہت بڑے پروفیسر ہیں دانشور ہیں اور یورپ کی انیورسٹریز میں لیکچرشپ کے اور تدریز کے درس و تدریز کے فرائس انجسر انجام دیتے ہیں تعلق تو ایساً ان کا بنائے تو لاہور پاکستان سے ہے لیکن درس و تدریز کے لیے وہ یورپ میں ہوتے ہیں ان کی دو ہزار پیس جو انہوں نے کتاب لکھی جنہ کے حوالے سے جنہ، ہس سیکسسز، شیلیرز، اینڈ ہز رول ان ہسٹری کتاب جو دو ہزار پیس میں شائع ہوئی ڈاکٹر اشتیاق احمد کی اس نے انہوں نے اس تھیوری کو نگیٹ کیا یا اس تھیوری کا ایک لحاظت سے اس کا انٹی تھیسس پیش کیا کہ جو آئیشہ جلال نے 1985 میں اپنی کتاب جو کتاب جنہ کے حوالے سے تھی اس میں آئیشہ جلال نے یہ تھیسس دیا تھا آئیشہ جلال کا تعلق بھی بنائی طور پر پاکستان سے ہے لیکن وہ بھی درست و تدریز کے لیے امریکہ میں مقیم ہیں آئیشہ جلال نے دراصل یہ تھیسس دیا تھا 1985 میں کہ جنہ صاحب نے کیبنیٹ مشن پلین ایکسپٹ کر کے ایک لحاظت سے تقسیم کو ڈیلے کروا دیا تھا یہ نیزوستان کی تقسیم جو ہے وہ اس کو اس کو اوروں نے کافی دس سال کے لیے ملتوئے کر دیا تھا اب بنائی سوال کیا ہے کیبنیٹ مشن پلین ہے کیا کیبنیٹ مشن پلین اصل میں برطانیہ کے تین منسٹرز تھے الیکزینڈر، کرپس اور لارنس یہ مارچ 1946 میں برے صغیر آئے اور انہوں نے ایک پلین دیا وہ پلین کیا تھا کہ ہندوستان پورا اس پاکت کا 1947 سے تہلے کا متحدہ ہندوستان تھا وہ تین بلوکس میں تقسیم ہوگا گلوک اے گلوک بی اور گلوک سی جو پاورز ہوں گی ان بلوکس کے اندر جو صوبے شامل ہوں گے تمام پاورز سوائے تین سے چار شوقوں کے خارج عمور کے، دفعہ کے، کمیونکیشن کے یہ ایسی پاورز جو ہیں وہ وفا کے پاس رہیں گی اور باقی جو تمام پاورز ہیں ایڈوکیشن کی، لوگ میکن کی، ہیلتھ پالسی کی، سوشل افیرز کی وہ انفرسٹکٹر کی، وہ تمام کی تمام ان بلوکس کے پاس، ان تین بلوکس کے پاس رہیں گی اب بلوک اے کی ہم بات کرنی بلوک اے میں جو آج کا انڈیا کے علاقے ہیں جو اس وقت کا ہم دیکھیں یو پی، جو آج کا مدیہ پردیش یا ممبئی تب انڈیا کا صوبہ ہوتا تھا بحار انڈیا کا صوبہ ہوتا تھا مدرس انڈیا کا صوبہ ہوتا تھا بلوک اے کے صوبے جو آج کے انڈیا کے ہیں وہ اس کٹیگری پر رکھے ہیں بلوک بی جو آج کا پاکستان ہے، پنجاب ہے، کپک ہے، سندھ ہے، بلوچستان کے علاقے ہیں اور بلوک سی جو بنگال اور آسام کے علاقے تھے ان تین بلوک کو ہندوستان کے ایک نیم وفاق آپ کنفرنٹریشن کہہ لیں یا کنفرنٹریشن سے بہتر لفظ ہے کہ ایک بلکل ایسا سٹکٹر جس میں تمام اختیارات تین سے چار شمعوں کے علاوہ ان بلوک کے پاس ہونے تھے اچھا اب ہوا کیا کہ جنہ صاحب نے اس کو جون نائنٹین فٹی سکس میں تسلیم کر لیا کیونکہ جنہ صاحب اس اکارڈنٹو آئیشہ جلال جنہ کا بنیادی طور پر جو ان کو زیادہ پاپولارٹی تھی یا مسلم ان لیک زیادہ مقبول حاصل کی تھی وہ ان علاقوں میں کاریئی تھی وہ جہاں اکلیت میں είcillے میں بلاک اے کے علاقوں gevکر یہ یو بی مدیہ پردیش پیار ایسا اگلیت کر رہی گیاں اب عائشہ جلال کے مطابق جنہ نے ان علاقوں کا ان صوبوں کا حل بھی کرنا تھا کہ جہاں پر مسلمان اقلیئٹ میں تھے تو جنہ کو کیبرنٹ مشن پلینڈ کی صورت میں یہ حل نظر آ رہا تھا کہ یہ تین بلوکس ہوں گے دو بلوکس میں مسلمانوں کی قصریت ہوگی ایک میں ہندو مجارٹی ہوگی تو یہ ایک لحاظ سے بیلنس جو ہے وہ کریئٹ ہوگی اچھا جنہ کی طرف سے اس بات کو مان لینا کیبرنٹ مشن پلینڈ کو یہ تو افیشل ہسٹری ہے لکھی پڑی اسٹابلشٹ ہسٹری ہے لکھی پڑی تاریخ ہے کہ جون 1946 میں انہوں نے مان لی اب ہوا کیا کہ جولائی 1946 میں نہرو نے اسٹریٹمنٹ جلی کر دیا کہ کانگرس سکیبرن مشن پلینڈ کو مانتی تو ہے لیکن وہ اس کا حتمی فیصلہ کہ صوبوں کے پاس بلوکس کے پاس کیا اختیارات ہوں گے صوبوں کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے وفاق کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے انہوں نے اسٹریٹمنٹ دے دیا کہ کانگرس جا کر پارلیمنٹ کے اندر یہ چیز دیکھے گی اور پھر اگر وہ چاہے گی تو کیبٹن مشن پلینڈ کے اہم اصولوں کو وہ ان میں ترمین بھی کر سکتی ہے یہ وہ سٹریٹمنٹ تھی مہرو کی کہ جس کے بعد جنہ نے کہا کہ نہیں آپ کیبٹن مشن پلینڈ کو ہم نے لوگ نہیں مانتے اب مکمل پارٹیشن ہی انڈیا کا حل ہوگا اور پھر جنہ دریکٹ ایکشن کی طرف اب یہاں پر ڈاکٹر اشتیاق کا موقف ہے ڈاکٹر اشتیاق کا موقف ہے وہ آئیشہ دلال کی اس بات کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر اشتیاق نے اپنی کتاب اس کا وہ نے ذکر کیا جو جنہ کے حوالے سے دوہزار گریب بیس پہ پبلش ہوئی اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے نائنٹین فورٹی سے فورٹی سیون تک جنہ کی سٹیٹمنٹس لے کر جنہ کے بیانات لے کر کہ جنہ اصل میں پاکستان کو بارگننگ چپ کے طور پر استعمال نہیں کر رہے تھے بلکہ جنہ حقیقت میں پاٹیشن چاہتے تھے 23 مارس 1940 کے ریزرویشن جو لاہور ریزرویشن اس کو کھا جاتا ہے اس کے مطابق وہ پاٹیشن چاہتے تھے وہ ہندوستان کے تقسیم چاہتے تھے وہ دکٹر اشتیاق نے یہ سٹیٹمنٹ سے ثبت کیا جنہ کی اچھا اب اس میں دلچسپ بات کیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر مقالمے چل رہے ہیں ڈاکٹر ایشہ جلال ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر اشتیاق تو ہسٹورین ہائی نہیں ہے وہ تو پلٹگل سائیٹسٹ ہے وہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں ڈاکٹر اشتیاق یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر ایشہ جلال کے سامنے میں نے فیکٹس پیش کی ہیں وہ میرے فیکٹس کی بنیاد پر اس بات کا جواب دے اس بات کو نگیڈ کریں کہ جنہ پارٹیشن نہیں چاہتے تھے تو یہ بہت دلچسپ علمی بحث چل رہی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کریں دیس اول سپوکسپین کو دیکھیں آئیشہ جلال کی اور اس کے بعد پھر یہ ڈاکٹر اشتیاق صاحب کی جنہ کے بارے سے کتاب جو آئی ہے اس کو بھی دیکھیں مارکیٹ میں دستیاب ہے تو یہ بہت دلچسپ بحث ہے کہ جو نہ صرف پاکستان خلقے انڈیا کے اندر بھی سوشل میڈیا کے اندر اس پر بہت زیادہ پروگرام ہو رہے ہیں اس پر بحث محصہ ہو رہے ہیں کہ پارٹیشن کا ذمہ دار کون کیا کانگرس یعنی نہرو پارٹیشن کا ذمہ دار تھی جس نے مضبوط وفاق کی خاطر مضبوط سینٹر کی خاطر اندرستان کو ڈوائیڈ کرنا قبول کر لیا اور کیبرل مشنور پلان کو تصمیم کرنے سے انکار کر دیا یا پھر جنہ کہ جو ایک طرف یہ تھیوری کہ نہیں وہ پاکستان کو بارگرنگ چپ کے طور پر یوز کر رہا تھا آئیشہ جلال کے مطالے اسی لئے انہوں نے کیبرل مشنور پلان کو مان لیا یعنی تقسیم سے ایک سٹک پیچھے وہ ہو گئے تو ہمیں یہ علمی اس بحث میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور اس کا سب سے پہلا کام کہ ہم اگر یہ دونوں کتابیں پڑھیں اور دونوں کا موقع سمجھیں اور پھر اپنی رائے قائد کریں کہ ہندوستان کی تقسیم کا ذمہ دار کون بہت شکریہ نا کریں موسیقی